اس میں یہ ہے کہ یہ قرآن کے اندر واضح طور پر آیت ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِذَا زَرَبْتُمْ فِي الْعَرْزِ اَن تَقْسُرُ مِنَ السَّلَاةِ کہ جب تم لوگ زمین میں سفر کرو اور چلو پھرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنی نماز کی قصر کرلو تو اور یہ آیت جو ہے یہ کسی حدیث یا کسی حوالے سے منسوخ نہیں ہے تو اس کا حکم جب اس دور میں یہ آیت نازل کی گئی تھی تو اس کا حکم قیامت تک کے لیے ہے اور قصر نماز صرف حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں حدیث اور سنت کا مہمیت دے رہی ہوں لیکن یہ کہ قرآن کے واضح احقامات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ قصر ایک انام ہے اور اس کو لے لو اور یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھی یہ آج کے دور کے لیے بھی ہے کیونکہ سفر بہرحال جیسا بھی ہو جس دور میں بھی ہو چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے مینز کتنے کنوینین کیوں نہ ہوں اس کی ایک اپنی مشقت ہے اور اس میں انسان کا سسٹم جو ہے وہ بہرحال تبدیل ہوتا ہے اس زمانے میں اگر سواریاں مشکل تھی تو پھر سفر کے ڈسٹنسز تھوڑے تھے اب سفر کی کلوسٹی اور ڈسٹنسز بڑھ گئے ہیں سواریاں اگر بہتر ہو گئے ہیں تو سفر کی مشقت بہرحال کسی دور میں کم نہیں ہوتی اور آپ اپنے نورمل سسٹم میں نہیں ہوتے ہیں اور وہ سارا کچھ پانی سہولتیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں تو یہ حکم ہر دور کے لیے ہے